اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ بات ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں لیکن یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے ہمیں کیسے پتا چلی ہے کہ واقعی فرض عبادت ہے تو اس سلسلے میں آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے تمام انسانیت کے لیے کتابِ ہدایت ہے قرآن پاک کی صورت البقرہ آیت نمبر 183 183 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزیں فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو تو گویا ہم سب کو روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے یہ ایک فرض عبادت ہے اور یہ صرف ہم پر ہی فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اب جو شخص اس مہینے کو پائے اسے لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے گویا یہ ایک تاکیدی حکم ہے ہاں اگر کوئی مجبوری ہو بیماری ہو عذر ہو تو اس صورت میں فرمایا ومن کان مریدا او علا سفر فعدتم من ایام اخر اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے گویا اگر وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا تو رمضان کے بعد اس کو قضا روزہ رکھنا ہوگا گنتی پوری کرنی ہوگی اور ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے سختی نہیں کرنا چاہتا اور یہ طریقہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں روزے رکھنا ہے بلکہ اس سال میں جتنے بھی روزے ہوں گے انتیس یا تیس ان کی گنتی بھی پوری کرنا ہے اور پھر وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراس کیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو قرآن پاک کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں روزے کی فرضیت کا پتا چلتا ہے ابن عمر کی روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدِ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَعِتَاءِ الزَّكَاتِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَدَانَ رَوَحُ الْبُخَارِيُ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بنیاد یعنی فاؤنڈیشن جس پر کوئی چیز قائم ہوتی ہے تو گویا اسلام کی امارت پانچ چیزوں پر یا پانچ پلرز پر قائم ہے جس میں سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر آئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور پھر نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا تو گویا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ روزہ مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی عبادت ہے اہم ترین عبادت ہے اس کے بغیر دین کا تصور مکمل نہیں ہوتا ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آرابی کہتے ہیں دہات میں رہنے والے شخص کو یعنی بہت پڑھا لکھا نہیں تھا ایک عام سمجھ رکھنے والا انسان تھا تو آ کر ایک بہت اچھا سوال کرتا ہے ضروری نہیں کہ انسان کے پاس تعلیم زیادہ ہو تب ہی اس کا ذہن زیادہ کام کرتا ہو بعض اوقات ایسے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور بہترین سوال کرتے جس سے صحابہ کرام کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تو وہ بہت زبردست سوال کرتا ہے کہ مجھے ایسا کام کرنا ہے مجھے ایسے کام کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ جس کو کر کے میں جنت میں جا سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز قائم کرو فرض زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَا عَزِيدُ عَلَى هَذَا میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا تو جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے اس حدیث کو بھی بخاری نے روایت کیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی انسان کے لیے جنت کے دروازے کھولتی ہے اور پھر ایک عام انسان جس کو بہت تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا جو بہت باریکیوں کو نہیں سمجھتا دین کے اگر فرائض کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو ایسا شخص بھی کامیابی سے ہم کنار ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فرز کا چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں جہاں ایک طرف فرز کی ادائیگی بہت عجر و ثواب کا باعث ہے وہاں فرز کا چھوڑنا بہت نقصان کا سبب بھی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی سزا بھی بہت سخت بتائی جو جانبوچ کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور بغیر کسی عذر کے بغیر یعنی سفر کے یا بیماری کے بلا وجہ صحت مند ہوتے ہوئے مواقع پاتے ہوئے بھی روزہ کی پرواہ نہیں کرتے تو اس میں ایک جو روایت ہے وہ یوں ہیں کچھ حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا آپ اس پہاڑ پر چڑھیں میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے سہولت پیدا کر دیں گے پس میں چڑھ گیا یہاں تک کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں انہوں نے کہا یہ جہنم والوں کی چیخ و پکار ہے پھر میرے ساتھ وہ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے بوں کو چیر دیا گیا تھا اور اس سے خون بہ رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے یعنی روزہ کا احترام نہیں کرتے تھے اس فرض کو پوری طرح ادا نہیں کرتے تھے یہ روایت ابن خزیمہ نے بیان کی ہے بات یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا تھا جس کو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو صرف جاگتے حالت میں ہی تعلیم نہیں دی گئی خوابوں کے ذریعے بھی تعلیم دی گئی ہے اور آپ دیکھئے کہ جو شخص صرف دن میں نہیں رات میں بھی تعلیم کا کام کرتا ہے یعنی خواب کے ذریعے کچھ سیکھتا ہے اور پھر دن میں سکھاتا ہے تو اس کے عمل کی قوت دگنی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فرض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ رمضان کی گنتی پوری کرنی ہوگی روزوں کی تو اس میں یہ کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو روزے رمضان کے بعد جو روزہ رکھنا ہوگا اس میں صرف روزہ ہی رکھنا ہوگا یا کفارہ بھی دینا ہوگا کوئی چیز کفارہ جی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا اور رمضان کے بعد وہ اس کی گنتی پوری کرنا چاہتا ہے تو کیا صرف روزہ رکھنا ہی کافی ہوگا یا پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا تو اس کے لئے بات یہ ہے کہ روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے اگر کوئی شخص معذور ہے اتنا بیمار اور مجبور ہے ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس میں وہ دوبارہ بھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں تو وہ شخص کفارہ دے سکتا ہے لیکن وہ شخص جو رمضان کے بعد اپنے عذر سے نکل آئے مثلا بیمار تھا اور وہ صحت مند ہو جائے اور اب روزہ رکھنے کے قابل ہو تو اس کے لئے کفارہ نہیں روزہ ہی ہے یعنی قضاء روزہ رکھنا ہوگا اس کو کوئی اور سوال روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے روزہ فرض ہونے کی کوئی عمر نہیں بتائی گئی کہ دس سال میں یہ گیارہ سال میں اس کے لئے بلوغت شرط ہے یعنی ایک بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے لڑکی یا لڑکا اور اس کی اپنی علامات ہیں جو بتائی گئی ہیں تو اس وقت سے روزہ فرض ہو جاتا ہے پھر بغیر عذر کے روزہ چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے کل تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ